سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدی پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی نیا قصہ لے کر آج میں آپ کو اس قسم کا قصہ سناؤں گا جو آپ کو کافی حد تک بہت کچھ سوچنے کو مجبور کرے گا یہ کہانی ان دو لڑکیوں کی ہے جو اپنے گھر سے دور پڑھائی لکھائی کر کے زندگی میں کچھ نیا کرنے کی لازسہ اچھا لے کر پردیش میں جا کے گھر سے دور ماں باپ سے دور ایک اپنی پرفیسنل لائف کی شروعات کرنے جب پہنچتی ہیں تو کیا ٹریجڈیز ان کے ساتھ بیٹ جاتی ہے بنا سوچے سمجھے بنا کوئی دستک دیئے وہ لڑکیوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بڑی میرے حساب سے بہت ڈسٹرم کرنے والی کہانی ہیں یہ دو کہانیوں کو میں ملا کے اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ان میں بہت کچھ سانجھا ہے ان میں بہت کچھ کو ریلیٹ کرتا ہے ایک جن سے ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دونوں کے ساتھ جمہو کشمیر کا تعلق ہے لیگل پروفیسن کا تعلق ہے بڑے بیروکریٹس کا تعلق ہے اور کافی ملتی جلتی کہانیاں ہیں بات دوہزار بارہ کی ہے جب میں نیا نیا ممبئی کے پرتشہ نگر علاقے میں رہنے کے لیے گیا تھا اور ہمارے اس گھر کے پاس ہی واکنگ ڈسٹنس پہ کہہ لی دیئے کہ آدھا کلومیٹر کے قریب ایک بھگتی پارک ایریا ہے جو ان دنوں میں ہی زیادہ ڈیولپ ہوا تھا بڑے بڑے اٹھارہ بیس پچیس پلور کے ٹاور بننے شروع ہوئے وہاں پہ کائی میکس تھیٹر بھی ہے بہت بڑا گول گوبند جاتا تھیٹر جہاں سے دور دور سے لوکہ لی اس کی بناوٹ اور اس کے اندر جو بہت بڑی سکرین ہے اس کو دیکھنے کے لیے فلموں کا لٹپ لینے لوگ آیا کرتے تھے اور آج کے دن میں جو دو بڑے جو ریسیدنشل کالونیز ہیں وہ سیریہ میں وہ بھگتی پارک میں ہی ہیں تو بھگتی پارک میں ایک دو ہزار بارہ میں ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹریجک اس لیے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے دلی سے جو ایک نیشنل لیول کی سویمر رہ چکی تھی لاغ ریجوئیٹ تھی ممبئی میں آکے اس نے ایک لاغ فرم بھی جوائن کیا شروع شروع میں لیکن اس کے بعد اپنا جو اس کا جو لیگل پروفیشن تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کو ایک اچھا کام ملا ایک فرہان اکتر فلم انڈسٹری کی ایک سکشیت ہے انہوں کی ایک کمپنی تھی ایکسیل انٹرٹینمنٹ اس ایکسیل انٹرٹینمنٹ میں اس لڑکی کو لیگل ڈپارٹمنٹ میں نوکری ملتی ہے اور اس لڑکی کا نام تھا پلوی پرک کائس تھا بڑا لمبا سا نام ہے تو کائس ہمارے ایک سارنیم ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی ایک کاسٹ ہوتی ہے تو پلوی پرک کائس تھا کے جو پادر تھے آج بھی شاید ہیں وہ انڈین ایجمسٹریٹیو سروس کے جوائنٹ سیکریٹری لیول کے دلی کی منیسٹری آف ایکری کلچر میں کام کیا کرتے تھے اور اس کی جو ماں تھی وہ بھی ایک سینئر بیروکرائٹ تھی اور ایک بڑی ٹیلی فون کمپنی میں کام کیا کرتی تھی تو اس طرح سے ایک پڑے لکھے ایفلونٹ پریوار سے گھر بار چھوڑ کے وہ لڑکی اپنی زندگی اپنا کیریئر پروفیسٹرل کیریئر بنانے کے لیے ممبئی چلی آتی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک پارٹنر ہوتا ہے اس کا مطر ہوتا ہے دوست ہے جس کو بوائی فرنڈ کہہ سکتے ہو آپ آویک سین گفتہ یہ مگال کا رہنے والا تھا وہ بھی ممبئی کی ایک اچھی فائنانس کمپنی میں کام کرتا تھا بی پی او سوٹ آف ٹنک کو کمپنی تھی کبھی ڈے ڈیوٹی کبھی نائٹ ڈیوٹی تو یہ دونوں رہتے تھے اسی بھگتی پارک کے اندر ایک باویس فلور کا یا اس کے نزدیک کوئی ایک ٹاور تھا جس کا نام تھا ہمالیا ہائٹس تو اس کے سول میں فلور پہ سولہ سو ایک نمبر فلیٹ ان دونوں دوستوں نے کرائے پہ لیا یہ دوہزار بارہ کی بات ہے اور ان کا اس فلیٹ میں رہنا چار پانچ مہینے سے بڑی شانتی سے رہ رہے تھے کبھی کسی سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں کسی سے کوئی لینا جانا نہیں آبیک کے پاس سے کچھ کی اپنی ماروٹی گاڑی ہوا کرتی تھی اس کو بیسمنٹ سے گاڑی پار کرنا اپنے گھر چلے جانا گھر سے نکلنا بیسمنٹ میں جانا گاڑی لینے اور چلے جانا تو پڑوسیوں سے زیادہ بات کیت نہیں کسی اور سے زیادہ کوئی تعلق نہیں اپنی زندگی بڑی شانتی سے امن سے بطیت کرتے ہوئے جو دنوں یونگسٹر آپس میں کافی خوش نظر آ رہے تھے اچانک ایک دن اس بیلڈنگ کا واتمنٹ اب جو قصہ میں کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں اس قصے کو کور کر رہا تھا اس ٹریجڈی کو تو مجھے بار بار اس گھٹنا کے سولہ سال پہلے کی گھٹنا یاد آ رہی تھی جو دردناک حادثہ دلی میں واپرہ تھا وہ تھا پریہ درچنی مٹو کیس ابھی آپ حران ہوں گے کہ ان دونوں کیسز میں ملتی جلتی بات کیا ہے اب پریہ درچنی مٹو جو تھی وہ جمہو کشمیر سے رہنے والی ایک میڈل کلاس فیملی کی لڑکی وہ وقالت کرنے دلی آتی ہے اور ایک پرائیویٹ ایک کالونی میں ایک چھوٹا سا گھر لے کے پی جی سارٹ اوک اکوموڈیشن لے کے وہاں پہ رہتی ہے اور دلی یونیورسٹی سے جھڑے ہوئے کسی کالوج سے وہ لاؤ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ پوچ گریجویشن کی پڑھا ہی بھی کرتی ہے یہ بات ہے 1996 کی 1996 کی پریہ درچنی مٹو جو تھی وہ آرڈینری فیملی کی تھی اس کے گھر میں کوئی بڑی کوئی پہنچ والے لوگ نہیں تھے اس کے اوپر ایک لوکل لڑکا اس علاقے میں رہنے والا اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھے بیسکل اس کے ساتھ پڑھتا تھا اور رہتا کہیں اور تھا اس لڑکے کا جو باپ تھا وہ آئی پی ایس آفیسر ریٹائر تھا یا شاید کسی اور جگہ پہ پوچھ کرتا انڈین پولیس سروس اس لڑکے کا نام تھا سنتوش کمار سنگھ اب سنتوش کمار سنگھ بریہ درچنی مٹو پہ دورے ڈالنے چاہتا تھا جو اس کے ان منصوبوں میں کامیاب نہیں دینے ہو رہی تھی وہ اس کو بار بار اس کو پیچھے کرتی تھی اور آدمی بار بار اس کو پیار کے چکر میں تنگ کرنے لگا تو دیکھیں ایک لڑکی جمہو کشمیر کی رہنے والی دلی میں لاؤ کی ڈگری کرنے آتی ہے اور وہاں پہ اس کا ایک سہ پارٹی جس کا باپ ایک بیروکریٹ تھا وہ لڑکا اپنے باپ کے نام کا اس کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے باہر سے آئی ہوئی ایک لڑکی کو ٹورٹر کر رہا ہے منٹل اور فیزیکل دونوں اس کے خلاف اس نے یونیورسٹی میں کمپلینٹس بھی کی اور وہ لڑکی نے کوئی تقریباً 10-12 کمپلینٹس اس کے خلاف پلیس سیشن میں اپنے کالج میں اپنی سوسائٹی میں جہاں رہتی تھی گھر میں وہاں کے لوگوں کمپلینٹس کی کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے لیکن اس کی کسے نے نہیں سنی اور ایک دن اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے اب اس کے جو میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا بھکتی پارک موبئی کا اس میں جو لڑکی ہے وہ دلی کی ہے اس کے مہاباب دلی میں کام کرتے ہیں سینی و بیروکریٹس ہیں اور وہ سکس جس نے اس کا مرڈر کیا وہ سکس جمہو کشمیر کا رہنے والا تھا اور اس کا نام تھا پتھان اپنا سجاد احمد مغل لیکن جس نام سے اس نے اس ہاؤچنگ سوسائٹی کے سیکیورٹی ڈپارٹمنمنٹ ڈاکری لی تھی اس میں اس نے اپنا نام صرف سجاد پتھان لکھایا تھا اور اپنا اڈریس صرف لال چوک سری نگر آپ مجھے بتائیے کہ ایک سیکیورٹی کمپنی ممبئی کی ایک بڑی امارت میں سیکیورٹی چلا رہی ہے اور اس میں لوکری دینے کے سمیں اس نے اس آدمی کا کوئی ریسیڈنچل پروف نہیں دیکھا کوئی آدھار کارڈ نہیں دیکھا کوئی ڈرائیویگ لائسنس نہیں کوراشن کارڈ نہیں کسی قسم کا کوئی ریسیڈنچل ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی اس سجاد احمد مغل کو سجاد پتھان کے نام سے اس کو سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا اب وہ جمہو کشمیر سے آیا ہوا سیمی لٹری ٹریٹ آدھا پڑا لکھا لڑکا نوجوان وہ آدمی ممبئی میں آکے نوپنی کرتا ہے اسی بیلڈنگ میں جہاں مٹو جیسی پریاد ارشنی جیسی ہی ایک لڑکی اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ اپنے زندگی بسر کر رہی تھی اور اب اس لڑکے نے سجاد نے سجاد مغل نے پریاد جو گشالی جو تھی پلوی تھی جو پلوی اس کے اوپر نگا رکھنی شروع کی واتمنز کے ساتھ جو باقی ساتھ جو اس ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو الٹے سیدھے کمنٹ کرتا تھا ایک دو بار اس کو پلوی نے توکا اس کو جھارا تھوڑا لیکن اس حقش کو وہ جھارنا اچھا نہیں لگا اور اس نے ایک تھوڑے دنوں کے بعد ایک چاکو کھاریدہ جو چاکو اس نے اپنے دوستوں کو بھی دکھایا اور یہ کہا کہ یہ چاکو اس نے پلوی کو دھرانے کے لیے اس کو سب سکھانے کے لیے خریدہ ہے لیکن کسی اور واتمنز نے کوئی انٹریسٹ نہیں لیا کوئی اس قسم کا کوئی اچھا پرگرٹ نہیں کی کہ جو آدمی آج چاکو کری سکتا ہے کل کو کچھ اور برا انجاب بھی دے سکتا ہے اب دیکھیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس حقش نے اپنا وہ جو پلوی نے اس کو ڈھانٹا تھا جھارا تھا اس کو جو بھٹکارا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ آدمی کیا ترکیب رچاتا ہے یہ حقش ایک رات کو پلوی کے گھر کا جو میر میٹر روم جو نیچے میٹر روم ہوتا ہے سوسائیٹی کا وہاں سے پلوی کے فلیٹ کی بطی گھل کر دیتا ہے اور وہ بطی جو میٹر کو ہلا کے اوپر کر دیا تو لائٹ گھر کی بات ہوگی نو الیکٹسٹی کنیکشن تو پلوی اپنے موبائل فون سے آوک کو فون کرتی ہے کہ گھر میں بجلی نہیں ہے کیا کیا جائے تو آوک اس کو سلا دیتا ہے کہ آپ سوسائیٹی کے نیچے واجمین کی کیبن میں فون یہ رات کی بات ہے نائٹ جیوٹی پہ تھا وہ سجاد تو وہ لیڈی جو ہے پلوی جو ہے وہ اپنے موبائل فون انٹر قوم سے نیچے فون کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انٹر قوم نہیں چلتا تو کسی طرح سے وہ موبائل فون سے کنٹیکٹ کر کے اپنے جو الیکٹریشن میں کام یاب ہو جاتی ہے اور الیکٹریشن جو ہیں وہ اسی واجمین کو سجاد کو ساتھ میں لے کے پلوی کے گھر میں دیکھنے آتے ہیں کہ لائٹ کیوں نہیں ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مین سویچ جو ہے وہ کیا لگتا ہے ان میں سے ایک واجمین جو ہے وہ واپس نیچے جاتا ہے سولہ فلور سے الیکٹرک روم میں جاتا ہے جہاں پہ سب میٹر لگے ہوئے تھے ہر گھر کے وہ میٹر کو آن کرتا ہے اور پلوی کے گھر میں لائٹ آجاتی ہے اسی سمیہ پہ دوسرا الیکٹریشن کچھ اور الیکٹرک سویچز وغیرہ ہوتے ہیں انٹر کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی چکر میں موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگے ایک ٹیبل پہ جو اس گھر کی دروازے کی چابی تھی جندرے کی لوگ تھی وہ چابی جو پتھان تھا جو سجاد تھا وہ اٹھا کے اپنی جیم میں ڈال لیتا ہے اب دیکھیں کہ اس آدمی کی انٹینٹ کتنی کلیر تھی اس نے پورا تھان کے رکھا تھا کہ آج پلوی کو سبق سکھانا ہے اور وہ آدمی وہ چابی جیم میں ڈال کے انٹر کار چال ہو جاتا ہے لائٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سکھ تینوں جو ہیں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پون کر کے پلوی آبی کو بتاتی ہے کہ بجلی جو ہے لائٹ جو ہے الیکٹسٹی کنیکشن جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے اور ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے کرتے کرتے ساڑھے بارہ ایک بجے کا سمیں ہو جاتا ہے اور کو ٹیلیپون کال جو پلیس کو بعد میں ملے اس کے مطابق تو اس کے بعد آرلی ان دا مورننگ جو واجمن ہے سجاد وہ پھر بجلی بند کرتا ہے اور بجلی بند کرنے کے بعد پھر چابی اس کے پاس ہوتی ہے وہ چابی سے دروازہ کھول کے اس گھر میں انٹر کرتا ہے پلوی جو سونے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے سونے کی حالت میں تھی اس کو زبردستی بھلات کر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے کہیں اس کو نکارہ ہوگا رسسٹ کیا ہوگا تو وہ چاکولے کے پلوی کا مرڈر کر دیتا ہے اور صبح جب ارلی مورننگ آوی واپس آتا ہے گھر سے تو وہ دروازہ کھلا پاتا ہے دروازہ کھل کے جب اندر جا کے دیکھتا ہے پلوی کی حالت تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیز نو مور لیکن اس کے پہلے دیکھیں ہمارے اڑوسی پڑوسی کیسے ہوتے ہم کیسے کسی کے مدد کرنے سے ڈھرتے ہیں اندر حالت میں جب پلوی ابھی زندہ تھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے سجاد کے جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتی ہے خون سے لطپت ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کی دور بیل بجانے میں کام یاب ہو جاتی ہے نیکٹ سلو نیبر سولہ سو دو نمبر گھر والوں کیونکہ اس کے بعد پلیس نے دور بیل پہ کون کے نشان پائے اور نیچے فلور جو تھے وہاں پہ بھی بلڈ کے نشان بلے لیکن کتی دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد پلوی پھر اپنے گھر واپس جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مری ہوئی پائی جاتی ہے دوسرے دن جب پوری انکوئری ہوئی تو پلیس نے پروسیوں کو پوچھا کہ آپ کی دور بیل پہ کون کے نشان گھنٹی بجی تھی کیا تو پروسیوں کا کہنا تھا کہ ہم نیند میں تھے کچھ ہمیں لگا اٹھ کے دیکھنے میں تو جب ہم نے پی پول میں دیکھا وہ جو دروازے میں کی احمد نہیں کی یا صحیح نہیں سمجھا اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید موقع پہ پلوی کی جان بچائی جا سکتی تھی خیر انکوئری ہوئی کافی اس کے بعد پلیس کو آوی کی اوپر بھی شک ہوا کیونکہ کوئی فورس سیبل اینتری نہیں تھی دروازہ توڑکے کو اندر نہیں آیا تھا تو پلیس کو جو ان کی ایک نوکرانی تھی شاید اس کی اوپر بھی شک ہوا آوی کو اور اس نوکرانی کو پلیس نے تابع میں لیا ان کی کافی انتروجیشن ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی لیکن دوسرے دن شام کو جب پورا ماجرہ سمجھ میں آیا تو سجاد تو وہ بھاک نے اس کو وہ کرائی بھانچ کے جو بومبی سینٹرل سٹیشن سے دوسرے دن شام کو سجاد کو ارسٹ کر لیتے ہیں اور وہ آدمی قتل قبول کر لیتا ہے اور وہ پوری اپنی پوری کہانی سب سناتا ہے کہتے اس نے الیکٹرک سپلائی کو ڈسٹرڈ کیا میں نے آپ کو سب بتایا اب جب میں وہ سب سب فالو اپ کر رہا تھا تو سات کے سات بیگراؤنڈ میں پری درشنی مٹو کی کہانی چل رہی تھی دلی کے اس گھر میں یہ سکھ جو سنتوش کمار سنگھ آئی پی ایس ہو بیسر کا بیٹا بار بار نکارنے کے بعد وہ ایک دن فیصلہ کر گتھ میں پری درشنی بٹو کے فلیٹ میں جاتا ہے جس کو وہاں سیکیورٹی گارز نے دیکھا سیکیورٹی سپروائزر نے دیکھا اور ایک دو پروسیوں نے دیکھا اس کی سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس کی فوٹوگرائف بھی ہے اس کی اینٹری ہے اس کا جو مبائل پون تھا زبانے میں اس کی اینٹری نہیں تو کچھ اینٹری تھی نیتے تو وہ اینٹری اس کی ہوئی ہوئی ہیں وہ آدمی پریار درشنی مٹو کے دھار میں گھز کے اس کو ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس کا اپنی ہیلمٹ ہوتی ہے وہ بولٹ موڈر ٹیکل رکھتا تھا تو اپنی ہیلمٹ سے مار مار کے وہ اس بیچاری لڑکی کا مرڈر کرتا ہے اس کے گھر کے اندر اور اس کے بعد پورا مکر جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا کسی اور نے کیا ہوگا لیکن وہ جو ہیلمٹ تھی اس اس کے ڈی ای نے سیمپلنگ جب ہوئی تو اس کے ساتھ جو باقی لوگوں کی گواہی تھی سی سی ٹی بی پوٹیٹ کی تھی اس کے چلتے ہوئے اس سکس کو سزا ہوتی ہے لیکن دیکھیں سزا اس قسم کی ہوتی ہے میں دونوں کو کمپیر کر ہوا نائنٹی سکس میں بٹو کیس میں سنتوج سنگ کو جو لوگر کوٹ ہے سی سی بری کرتی ہے کمال کی بات دیکھ 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 اس کے بعد پلیس ہائی کوٹ میں جاتی ہے ہائی کوٹ میں دو ججز کی بینچ اس کو فانسی کی سزا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپیل کر کے سپریم کوٹ جاتا ہے اور سپریم کوٹ اس کی ڈیت سنٹین کینسل کر کے عمر قید کی سزا دیتا ہے تو یہ لبی لڑائی بٹو پروار کو لڑنے پڑی اپنے بیٹی کے لیے انصاف لینے کے لیے دوسری طرف جو پتھان تھا واتمن پلوی کیس میں بھکتی مارک ممبئی میں اس آدمی کو دو ہزار چودہ میں دو سال میں فاسٹ ٹریک کوٹ جو ہے اس کو مرقید کی سزا دیتی ہے اور دو ہزار سولہ میں وہ آدمی پیرول کی اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے پیرول دی جائے اور پیرول لے کے وہ آدمی 18 مہینے گل ہو جاتا ہے ایک مرڈر کیس کا ایک ناسک جیل سے پیرول لے کے 18 مہینے تک غائب ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے دکت کے ساتھ ممبئی پلیس کی کرائیم برانچ کی ٹیم تبہ مانشور روحے کرائیم برانچ کے انچارج ہوا کرتے تھے جن کا قصہ ہم نے تھوڑے دن پہلے سنا تو جمہو کشمی میں ایک بارہ مولا ڈسٹک میں ایک دیم بن رہا تھا اس دیم پہ ایک ورکر کا کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈر وہاں سے دوسرے لوگوں کی حاضری میں ممبئی پلیس نے کرائیم برانچ نے اس کو وہاں سے پکڑا اور پکڑ کے لاکے ابھی وہ عمر قید کی سزا ناسک جیل میں کٹ رہا ہے تو یہ دونوں قصوں میں جمہو کشمیر کا کنیکشن بیروکریٹس کا کنیکشن قانون کی جو جو گتلیاں کھلی قانونی جو تکڑم بازیاں ہوئی وہ سب مجھے یہ دو کیسوں کو لے کے کافی ملتے دلتے لگے اس لئے میں نے آج آپ کو یہ دو قصے جور کے ملا کے سنائے ہے آنے والے دونوں اور قصے قانون لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سب شکریہ